بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی سی ٹی وی یو ایسے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازیہ چودری بھارت کے غیر قانونی زرق قبضہ جمہور کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند میر وائس عمر فاروق کی زہر پرستی میں قائم متحدہ مجلس علماء نے بہارت میں مسلمان ہواتین کو نشانہ بنانے کی مضمت کی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق متحدہ مجلس علماء نے سیری نگر میں ایک مشترکہ بھیان میں کہا ہے کہ مسلمانوں ہواتین کو سوشل میڈیا کے ذریعے کالیجوں اور سکولوں میں ہجاب پہننے سے منع کر کے انہیں تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش انتہائی قابل مضمت اور تزخیر کے امیز ہے انہوں نے بہارتیوی ریاست کرناٹک میں مسلمان طالبات کو ہجاب پہننے سے روکنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دائیں بازو کی ہندو طبقے کی طرف سے فرقہ وارانہ زہر پھیلانے کی دانستہ کوشش ہے جماعت اسلامی کے امیر اور دیگر ارکان کو آٹھ گھنٹے تک پوچھ گچ کے لیے حراست میں رکھا گیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں مودی کی فستائی بھارتی حکومت کی طرف سے بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرز پر بنائی گئی سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے آج جمرات کو جماعت اسلامی کے امیر عبد الحمید فیاض اور تنظیم کے دیگر پانچ ارکان کو پوچھ گچ کے نام پر آٹھ گھنٹے تک حراست میں رکھا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ایسا یہ نے سری نگر میں جاری ایک بھیان میں کہا ہے کہ اس نے جماعت اسلامی سے وابستہ تقریبا نسب درجن سے زائد افراد کو طلب کیا اور ان سے جماعت اسلامی کے مختلف سرگرمیوں کے حوالے سے آٹھ گھنٹے سے زاہد وقت تک پوچھ گچ کی مولما نے ہجاب ترک کرنے کا پرنسیپل کا حکم ماننے کے بجائے استیفہ دے دیا بہارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں حکام کی طرف سے تعلیبات کے ہجاب کو زبردستی ہٹانے کا معاملہ روز بروز شدت احتیار کر رہا ہے اور اب تدریسی عمل بھی اس سے متاثر ہونے لگا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق ریاست کے شہر ٹمکور میں ایک کالج کے شعبہ انگریزی کی ایک مولما نے ہجاب ترک کرنے کا کالج پرنسیپل کا حکم ماننے کے بجائے نوکری سے استیفہ دے دیا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے ان کے استیفہ کے حد میں کہا گیا ہے کہ وہ گزشتہ تین بر سے کالج کے اندر ہجاب پہن رہی تھی انہوں نے پرنسیپل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اب انگریزی مضمون کی لیکچرار کے عہدے سے استیفہ دے رہی ہوں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مذہب کا حق ایک آئینی حق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا میں آپ کے غیر جمہوری عمل کی مضہمت کرتی ہوں بھارت میں حجاب معاملہ مسلمان طالبات کو خراسہ کیے جانے کا سلسلہ جاری بہارتی ریاست کرناٹک میں حجاب معاملے میں مسلمان طالبات کو خراسہ کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے اور کئن ڈگری کالجوں نے لڑکیوں کے ہیڈ سکاف کے ساتھ کمپس میں داخل ہونے پر پابندی آئیت کر دی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق انجمن اسلامی پولی ٹکنیک کالج سری وجی امان تیش کالج ایکل باغل کورٹ ان کالجوں میں شامل ہے جنہوں نے مسلم لڑکیوں کو کالج میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے کرناٹک ہائی کورٹ کے عبوری حکم میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں کوئی مذہبی لباس نہیں پہننا جانا چاہیے ریاست میں سینکروں مسلم لڑکیوں کو سر پر سکاف پہننے سے روکا گیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے موسیقی